السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا حمرشنیل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام نوجوان علیم دین مفتی محمود صاحب قاسمی کا اچانک انتقال ہو گیا علمی حلقوں کی فضا مقبوم جامعہ امدادی بیت العلوم بہریج کے محتمیم حضرت مولانا مفتی وحید اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے چھوٹے صاحب زادے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب قاسمی کا منگل کے شام مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا حضرت مولانا کی نماز جنازہ اور تدفین رات ہی میں بعد نماز عشاء ادا کر دی گئی ان کی اچانک خدا کی حضور پیش ہو جانے میں محبین اور متوسلین میں گم کی لہر توڑ گئی ان کے انتقال پر دیوبن میں حقیم مولانا محمود قاسمی بستوی نے کہا مولانا مرحوم ہمارے بہت قریبی اور مخلص ساتھیوں میں سے تھے رب کریم مغفرت فرمائے پسمان دغان اور لواحکین کو صبر جمیل نصیب فرمائے حضرت مولانا کے قریبی ساتھی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں قصدیر قبل حضرت مولانا محمود صاحب قاسمی بحریج کی انتقال کی خبر سن کر دل میں شدید رنج و گم کا احساس ہونے لگا اور یقین کر پانا مشکل ہو گیا کہ محمود بھائی کیا ہمارے درمیان نہیں رہے دیوبن میں قیام کے زمانے میں بارہا ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی اور کئی بار نادخانی وغیرہ کی مجلسیں جمع کرتے تھے اور سب ایک دوسرے سے مذہبی فرماتے تھے مولانا محدی حسن قاسمی نے کہا محمود میاں ہمارے حمدرد حمپیالہ اور حمنی والا تھے اور او دیوبن کے زمانے میں ہمارے محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے اور خوش مجاز انسان تھے گمناک مجلسوں میں خوشی کی فل جھڑی چھوڑنے والا طلبہ اور علماء کا مسائل کی حل کے لیے ہما وقت تیار رہنے والا انتہائی ذہین حاضر جواب باصلاحیت اور قابل دوست آج ہمیں چھوڑ گیا اور بحریج کی علمی سخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے مولانا وحید اللہ صاحب قاسمی نازم عالی جامعہ امدادی بیت العلوم بحریج کے چھوٹے صاحب زادے تھے محمود میاں کی رحلت کا حادشہ ہمارے لیے افسوس ہے ناظرین اکرام ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی محمود بھائی کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور لوحکین اور پسمان دغان کو سبر جمیل نصیب فرمائے ناظرین اکرام ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی دراجات کو بلند فرمائے اور لوحکین اور پسمان دغان اور محبین اور متوسلین کو اللہ تعالی سبر جمیل نصیب فرمائے جبلہ پسمان دغان کے لیے بھی ہم تازیت مصنونہ پیش کرتے ہیں ناظرین اکرام آپ تمام حضرات اس خبر کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ناظرین اکرام آپ تمام حضرات بھی اپنی خصوصی دعاوں میں حضرت مولانا کو ضرور یاد رکھیں ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک کر دیں اور خوب شیئر کریں چنیل کو ہمارے سسکرائب کر دیں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ